اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ سبھی بلکل ٹک ٹاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شامی کباب بنانے کا سب سے آسان سب سے منفرد اور سب سے بہترین طریقہ آپ ان شامی کباب کو بنا کر چھ ماہ تک ایزیلی فریز کر سکتے ہیں نہ یہ خراب ہوں گے بلکل بھی ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے بس ٹپس اینڈ ٹرکس کو فالو کرنا ہے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہ کریے گا ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھئے گا بہت انٹرسٹنگ سی ویڈیو ہے بہت مزانے والا ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے چکن شامی کباب کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن شامی کباب کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیا ہے ڈیڑ کے جی ہمارے پاس چکن ہے آپ لوگ بونلیس بھی لے سکتے ہیں بونس والا بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے یہاں پر مکس لے رکھا ہے اور اچھی طرح سے چکن کو میں نے واش کر لیا ہوا ہے اور یہاں دوسری طرف گیس پر رکھیں گے ہم سب سے پہلے ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم یہ چکن ایڈ کر دیں گے چکن کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ساتھ ہی ہم اس میں چنے کی دال کو ایڈ کر دیں گے یہاں پر اس کو ہم نے گرم پانی میں تقریباً دو گھنٹے سے بگو کے رکھا ہوا تھا اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی یہ موٹی موٹی ہو چکی ہوئی ہے آپ نے دال کو بہت زبردست سا بگو کے رکھنا ہے گرم پانی میں ڈیٹ کے جی یہاں پر چکن ہے اور ڈائی کپ ہم نے یہ والے دال کے ایڈ کیے ہیں آپ لوگ اپنی مرضی سے اس کی کونٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ساتھ ہی یہاں پر اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں جسے ہم نے رفلی کاٹ لیا ہوا ہے چار سے پانچ عدد ہمارے پاس یہ ہری مرچے ہیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون ادرک اور لہسون کا پیسٹ ہے ہمارے پاس اگر آپ کے پاس یہ پیسٹ نہیں ہے تو آپ ثابت ایڈ کر دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے دس سے بارہ عدد ثابت لال مرچے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے کھڑے مسالوں میں سب سے پہلے اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس دو دارچینی سٹیک ہیں بادیان کا پھول ہے علاج یہ ہیں ثابت ہمارے پاس وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس ثابت زیرہ ہے ٹو ٹیبل سپون یہاں پر ہم اس میں یہ خشک دنیا ایڈ کریں گے ثابت اور یہ ہمارے پاس چار عدد تیز بات ہیں اب جی یہاں پہ باری آ جاتی ہے اس میں کچھ پاودر مسالے ایڈ کرنے کی ہاف ٹی سپون ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے سوری ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں نمک کا ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں بھر کے یہ حلدی کا ایڈ کریں گے اور یہ ون ٹی سپون ہی ہم اس میں لال مچ کا پاودر ایڈ کریں گے اور یہ آگیا جی ہمارے پاس زیرے کا پاودر ون ٹی سپون ہی ہم زیرا پاودر ایڈ کریں گے نمک مجھے تھوڑا سا کم لگا ہے میں ہاف ٹی سپون اور ایڈ کر دوں گی سپائسز آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور اب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تقریباً دو گلاس کے قریب یہ دیکھئے آپ لوگوں نے پانی اتنا ایڈ کرنا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر ڈوبنے لگ جائیں یہ دیکھئے اس طریقے سے پانی ایڈ کرنا ہے بہت زیادہ پانی ایک ہی مرتبہ میں ایڈ کر دیں گے تو بعد میں آپ کو مسئلہ آئے گا وہ بالکل بھی نہیں صحیح سے بنیں گی ٹکیا ٹھیک ہے یہاں پر گیس کا فلیم آپ لوگ میڈیم کر دیجئے گا گیس کا فلیم یہاں پر ہم میڈیم کر کے اسے کور کر کے رکھیں گے تب تک جب تک کہ جو دال ہے وہ اچھی طرح سے گل نہ جائے ٹھیک ہے فلیم کو آپ نے ہائی بلکل بھی نہیں کرنا کہیں یہ نیچے نہ لگ جائے گیس کا فلیم میڈیم کر کے اسے کور کر دیں گے اور بیچ بیچ میں آپ لوگ اس میں چمچ چلاتے رہیے گا ٹھیک ہے یہاں پر اسے کور کیے ہو چکے ہوئے ہیں پندرہ سے بیس منٹ اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اس کا بہت زبردستہ خوشک ہو چکا ہوا ہے یہاں پر ہم گیس کا فلیم بند کر دیں گے اور اسے روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں گے اور اسی پوائنٹ پر یہ اس میں جو کھڑے مسالے ہیں انہیں ہم ریموو کر دیتے ہیں باہر نکال کے ان کو ویسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ان کا ہمیں فلیور چاہیے تھا جو کہ ہمیں مل چکا ہے اسے روم ٹیمپریچر پہ آنے دیتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چکن ہے اس کے ہم اچھی طرح سے جو ہڈیاں ہیں وہ ریموو کر دیتے ہیں ہڈیوں کو آپ نے بلکل سیپریٹ کر دینا ہے ویسٹ کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھئے شامی کباب کا مکسٹر جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے تھنڈا بھی ہو چکا ہوا ہے اور یہاں پر ہڈیاں ہم نے بلکل اچھے طریقے سے ریموو کر دی ہوئی ہیں کوئی بھی اس میں ہڈی جو ہے وہ اب بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے چکن بہت اچھے سے گلاوہ ہوتا ہے ہڈیاں آسانی سے ریموو ہو جاتی ہیں اور اب ہم یہاں پر اس مکسٹر کو پیس لیتے ہیں میں اسے یہاں پر چاپر میں پیس ہوں گی آپ لوگ چاہیں تو آپ اسے سلوٹا میں بہت زبردست سا پیس سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو اس کو ہم نے چاپ کر لیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست سا یہ بن چکا ہوا ہے یہاں پر یہ تھنڈا بھی کافی ہو چکا ہے اس کو ہم نے فریج میں رکھا تھا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہرا دنیا آپ لوگ اس کو فریج میں رکھیں گے تو یہ زبردست سا سیٹ ہو جائے گا جس سے ٹکیاں جو ہیں وہ بہت ہی زبردستی بن کے تیار ہوں گی آپ لوگ اس پوائنٹ پر چاہیں تو اس میں ہری مرچے باری کٹ کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہاتھوں کو چھ سے واش کر لیجئے گا اور اس سے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے گا اور یہ آپ نے اسی پوائنٹ پر ایڈ کرنا ہے یہاں پر اگر آپ کو یہ مکسچر تھوڑا سا پتلا لگے تو آپ لوگ اسے فریج میں رکھ دیجئے گا یہ زبردست سا سیٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھئے مکسچر ہمارا جو ہے وہ ٹکیاں بنانے کے لیے بلکل ریڈی ہے اب ہم ٹکیاں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں پہ لگائیں گے کوکنگ آئل تاکہ یہ جو مکسچر ہے یہ ہمارے ہاتھوں پہ نہ چپکے تھوڑا سا ہم یہ مکسچر لیں گے اور شامی کباب آپ نے کوشش یہ ہی کرنی ہے کہ چھوٹے سائز میں بنانے ہے اچھی طرح سے سب سے پہلے اسے راؤنڈ شیپ میں اچھی طریقے سے بول بنا لیں گے اور بعد میں ہم اسے پریس کر دیں گے یہ لیں جی بلکل اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ بہت زیادہ موٹا ہے اور نہ یہ بہت زیادہ پتلا ہے اسی طرح ہم سارے تیار کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یہ لیں جی ماشاءاللہ آپ دیکھئے شامی کباب جو ہیں وہ سارے بنا کے میں نے تیار کر لیے ہوئے ہیں اور اب ہم یہاں پر ان کو فریز کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ اسے چھ ماہ تک کیسے ایزیلی محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہنا ہے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا شامی کباب کو یہاں پر فریز کرنے کے لیے سب سے پہلے اس طریقے سے ہم ایک ائر ٹائٹ جار لیں گے اور اس میں ہم اس طریقے سے ایک بٹر پیپر رکھیں گے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی کاغذ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ ٹیشو بھی رکھ لیجئے گا اس کے نیچے والے حصے پر اچھی طرح سے آپ نے یہ بٹر پیپر لگانا ہے یہاں پر آپ نے ٹکیوں کو اس کے اندر سیٹ کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے یہ والے حصے پر ہم نے پانچ عدد جو شامی کباب ہیں وہ رکھ دیئے ہوئے ہیں پھر سے ہم اس کے اوپر بٹر پیپر لگائیں گے تاکہ یہ آپس میں چپکے نا اور اس کے اوپر بھی ہم یہ شامی کباب ایڈ کرتے جائیں گے ہم نے شامی کباب جو ہیں وہ زبردست سے سیٹ کر دیئے ہوئے ہیں دو چار ہم نے جو ہیں وہ بچا کے رکھے ہیں وہ میں آپ کو فائنل لک میں دکھاتی ہوں کہ یہ تیار ہو کے کتنے زبردست کتنے ٹیسٹی اور کتنے ہی شامدار سے لگتے ہیں اور فائنلی اس کے اوپر پھر سے ہم بٹر پیپر لگائیں گے اور اسے یہاں پر ہم کور کر دیں گے اور اسے یہاں پر ہم فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ زبردست سے سیٹ رہیں بلکل بھی خراب نہ ہو دیکھئے ہیں نا مزے کی بات کتنی آسانی سے آپ لوگ اسے چھے ماہ تک ایزیلی محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی شاندار چکن شامی کباب کی جو ریسپی ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ چاہیں تو آپ اسے چاولوں کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں یا کسی بھی چیز کے ساتھ یا چائے کے ساتھ آپ اسے سرب کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے گھر آئے ہو مہمان تو فٹا فٹ سے آپ نے کام ختم کرنا ہو تو ان کبابز کو چائے کے ساتھ پیش کر دیجئے گا یہ بہت تیسٹی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ